hi guys welcome to another video امیدہ آپ سب خیریت سے ہوں گے so آج کے اس ویڈیو میں میں topic cover کرنے والا ہوں کہ آپ family visa پہ کیسے انگلین آکے settle ہو سکتے ہیں اور کس کس category میں یہ آپ apply کر سکتے ہیں so let's talk so اگر آپ 6 مہینے سے زیادہ یا permanent UK میں settle ہونے کے لئے آ رہے ہیں تو آپ کو family visa apply کرنا پڑے گا family visa apply ہو سکتا ہے آپ اگر آپ spouse ہیں اگر آپ partner ہیں اگر آپ parents ہیں اور آپ کے بچے UK میں ہیں اور اسی طرح اگر آپ بچے ہیں یا کسی purpose یا کسی وجہ سے دوسرے ملکوں میں رہ رہے ہیں تو آپ کے parents کے پاس UK نشنلٹی ہے تو آپ اس صورت میں بھی یہاں پہ آ سکتے ہیں اور ایک اور صورت میں family visa apply ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کسی کے رشتہ دار ہیں اور آپ کو لوک آفٹر کرنے والا کوئی نہیں ہے تو آپ کے رشتہ دار بھی آپ کو یہاں سپانسر کر کے بلا سکتے ہیں سو یہ تین جار کٹیگری ہیں تو میں mainly اس میں spouse یا جو شادی کر کے یا نکاح کر کے یا partner لوگ آتے ہیں اس کو cover کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ یہ سارے topic اپنے آپ میں کافی lengthی اور ان کی ہر کسی کی requirement different ہے سو یہ ویزا جی اب یہ ویزا جب آپ نے پکا آپ سمجھیں آپ کی شادی ہوئی ہے کسی یوکے بندے کے ساتھ یا آپ میں partnership میں ہیں یا civil partnership میں ہیں تو آپ یوکے move ہونا چاہ رہے ہیں تو یہ اس کے لیے ہے اور یہ آپ move ہونا چاہ رہے ہیں permanently more than six months اگر تو آپ صرف چھے مہینے کے لیے visit کر رہے ہیں تو وہ جس چھے مہینے کا آپ normal standard visit visa بھی apply کر سکتے ہیں یا marriage visit visa بھی apply کر سکتے ہیں وہ بھی چھے مہ کے لیے ہوتا ہے ایک اور صورت ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی اور ویزے پہ یوکے میں پہلے ہی already آئے ہوئے ہیں for example آپ یہاں student visa پہ آئے ہیں اور آپ نے یہاں کسی سے شادی کر لی ہے تو آپ اس صورت میں بھی اپنے ویزے کو student visa کو change کر کے family visa کے لیے apply کر سکتے ہیں for permanent settlement in the UK اور یہ بھی depends اسی صورتوں میں کرے گا یا اگر آپ visit visa پہ ہیں یہاں پہ family کو دیکھنے کے لیے اور پیچھے آپ کے ملک میں in a back home like in India اور afghanistan China Malaysia whichever country you are اگر وہاں پہ آپ کو look after کرنے والا کوئی نہیں ہے تو آپ اس base پہ بھی یہاں visa extend کر سکتے ہیں اور یہ یہ آپ کر سکتے ہیں anytime جب آپ کا visa expire وانہ ہونے والا ہو اس سے کوئی کوشش کریں کوئی دو دو ماہ پہلے یا کوئی six weeks before just apply and it should be okay اچھا اس کی fees کتنی ہے جو لوگ آج کل شادی کر کے یا اس طرح visa india پاکستان یا ان موقع سے کافی لوگ آتے ہیں بنگلہ دیش سے بھی آتے ہیں تو ان کے لیے یہ spouse visa جو ہے یا sponsor یا اس visa کی fees کتنی ہے سو اس visa کے لیے family visa کے لیے جو آپ permanent settlement چاہیں اس کے لیے اگر آپ UK کے اندر سے apply کریں گے تو آج کی date میں جو کہ 12th of January 2022 ہے UK کے اندر سے 1033 pounds British pounds اگر آپ UK کے باہر سے کر رہے ہیں تو وہ 1523 pounds سو آپ اگر apply کر رہے ہیں تو آپ اپنے ملک کے حساب سے اگر آپ UK سے باہر رہے ہیں ریپلیکیشن وہاں سے ڈال رہے ہیں تو آپ یہ پیسے convert کر کے اپنے ملک کے currency کے حساب سے دیت سکتے ہیں کہ یہ آپ کو کتنے پیسے cost ہوں گے اور اس کے علاوہ یہ ہوتا کہ کسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو health charge ہوگی ربی دینے پریں اور اگر ایک اور صورت ہے کہ اگر آپ UK میں سے apply کر سکتے ہیں تو ہے وہ بہت جلدی decide ہو جائے گا سو مثال کے طور پر یہ اس صورت میں ہے کہ اگر آپ چھے ماہ کے ویزٹ ویزے پہ ہیں اور آپ کا ویزا ختم ہونے میں سمجھے ایک مہینہ رہ گیا ہے اور اب آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ میں یہاں رہنا چاہتا ہوں یا میری family ہے یا میں نے شادی کر لیا یا کسی اور purpose جو اس criteria کے اندر آ جاتی ہے تو آپ اس صورت میں یہ 800 پرونٹ فال تو دیکھے زیادہ دے کے آپ اپنا ویزا جلدی بھی process کروا سکتے ہیں یہ صرف اس صورت میں ہیں جب آپ یوکے کے اندر سے apply کر رہے ہیں اس کے بعد سوال یہ آتا ہے کہ یہ کتنا time لگتا ہے اگر آپ یہ ویزے کی application ڈال رہے ہیں اگر آپ اپنی family کو join کرنا چاہ رہے ہیں so normally جب آپ application جمع کروا دیں گے وہاں سے آپ کو یہ بارہ ہفتوں کا time دیتے ہیں 12 weeks so مزیادہ تار over 90% اس میں decide ہو جاتے ہیں اگر وہ جو اس کی requirements ہیں ساری پوری ہوں تو اچھا اس کی requirement کیا ہے اس ویزے کے لئے سو سب سے پہلی ہے جی اگر آپ کے husband یا wife یا partner UK میں ہیں اور آپ ان کو join کرنے کے لئے آ رہے ہیں تو ان کو یہ sponsorship کے لئے یہ approve کرنا پڑے گا کہ آج کی date میں requirement یہ ہے کہ ان کی earning جو ہے 18600 pound ہونی چاہیے یہ سب سے پہلی requirement ہے basic کہ ان کے پاس 18600 کی جو کہ سلانہ یہ سلانہ کے حساب سے ہوتے ہیں کہ اگر سال میں وہ 18600 pound کمار رہے ہیں تو وہ آپ کا ویزا sponsor کر سکتے ہیں اگر وہ اس سے کم کمار رہے ہیں تو وہ پھر کافی مشکل ہوگا سو 18600 اب آپ show کیسے کرتے ہیں اب 18600 کو اس کو کیسے وہ کہتے ہیں کہ جا انکم ہے اب کوئی بندہ ہے تو اس کی wages ہے سمجھ لیں کہ 14000 لیکن ویزے کے لئے requirement ہے 18600 تو اب کیا ہے اگر آپ کے پاس کوئی اور انکم بھی آ رہی ہے مثلا اگر شیئرز ہیں ڈیویڈنٹ ہیں یا کوئی رینٹل پروپٹی ہے یا کسی اور طرح سے آپ پار ٹائم پیسے کمار رہے ہیں یا نیٹ پہ کوئی جاب کرتے ہیں تو وہ پیسے بھی بھی سولہ ہزار ہزار ہونی چاہیے وہ بھی آپ کے requirement کے ساتھ سے دیکھتے ہیں کہ اگر سولہ ہزار آپ کے پاس سیو ہیں اور آپ کی ویجز کم ہے لیکن آپ کے پاس ادھر مینز ہیں جس سے آپ کو ریگلر انکم آتی ہے تو دست تل بھی اوکے آپ پھر بھی آپ کو یہ ویزا اپلائی ہو جائے گا کوئی ایشو جب یہ ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو اپروف کیا چاہیے ہوگے کہ چھ ماہ کی پی سلیپس جو آپ کو اپنے کام سے ملتی ہیں اور آپ کی چھ ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ اور اگر آپ کسی کے پاس کام نہیں کرتے آپ کی اپنی جاب ہے یا سیلف امپلائی ہیں تو وہ پھر آپ کو جو ٹیکس ریٹرن آپ بڑھتے ہیں سال کے اند میں اس میں آپ بتانا پرے گا کہ آپ نے کتنے پیسے کمائے ہیں پچھلے سال میں پچھلے چھ ماہ میں سو اچھا ایک اور صورت ہے اگر آپ یہ جو فائننشل ہے یہ آپ نہیں میٹ کر سکتے کسی وجہ سے آپ کی سیلری کام ہے یا سیونگ کام ہے تو پھر بھی آپ ویزا سپانسر کر سکتے ہیں اپنی وائف اور پس بن یا پارٹنر کے لئے لیکن اس میں یہ ہوگا کہ جنرلی یہ جو سیٹلمنٹ ہے آفٹر فائل یئر اگر جب آپ یہاں پہ آتے ہیں تو پانچ سال کے بعد آپ اپلائی کرتے ہیں وہ ایک الگ سی ٹاپک ہے اس پہ بھی میں کوشش کروں گا کہ ایک ویڈیو بنا سکتا ہے اگر آپ کے پیسے کم ہیں تو پانچ سال پانچ سال کی بجائے آپ اگر دس سال میں سیٹلمنٹ کلیم کریں گے تو اس صورت میں بھی آپ کے چانسیز ہیں کہ آپ کو ویزا مل سکتا ہے اگر آپ پاس سٹیبل جوب ہے پچھلے سے چھ مان تو اگر آپ سال کے لئے پروف کر سکتے ہیں لیکن آپ کی ارننگ کم ہے لیکن ہے سٹیبل اچھا یہ تو ریکوائرمنٹ ہو گئی ہیں جو یوکے کا بندہ ہے اس کے لئے اب آپ آپ جو بندہ ایپلیکنٹ آئی یوکے سے باہر اس کے لئے ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ سیٹلمنٹ کے لئے یوکے میں آ رہے ہیں اپنے ہسپنڈ بائی یا پارٹن کے پاس تو آپ کو ریجسٹرڈ مارج سیٹیفکیٹ یا نکاح نامہ یا اور سیبل پارٹن شپ جو ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے جو یوکے میں ریکگنائز ہو آپ جب کریں گے تو جب آپ اپنے ملک میں جاتے ہیں جن کو ویزا کہتے تو وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کون سا ریکگنائز ہو گا سو آپ نے وہ اس کا سیٹیفکیٹ لینا ہے ویڈنگ فوٹوگرافز اور یہ سیرمنی جو آپ نے کی ہے اس کی فوٹوگرافز ویڈیوز آپ کو انٹرویو کے لیے کال کریں گے اس میں ریلیٹیڈ آپ کے سوال جو یہ سارا کچھ آپ کو چیک کریں گے تو اگر اس صورت میں پہلے میں آپ کے سپانسر کے سارے ریکوائرمنٹ پورے ہیں اور دوسری آپ کی طرف سے سارا آپ کی فوٹو جو جتنے بھی ایویڈنس ان کو ریکوائر ہیں پورے ہیں بڑی آسانی سے ویزا آپ کا ٹویل ویکس جو اپروکسیمیٹلی تین مہینے اس کے اندر اندر آپ کا ویزا ہو جاتا ہے لیکن اگر کسی وجہ سے ان کو کوئی اور ڈاکیمنٹ یا ایویڈنس چاہیے ہوں تو وہ آپ سے ریکویسٹ کر لیتے ہیں تو اس صورت میں آپ کا ویزا تھوڑا ڈیلی بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ ہر کسی کے حالات ہر فیملی کے سسٹم ملہدہ سے ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے حساب سے جب آپ اپلائی کریں تو جو ریکوائرمنٹ ہوں گی وہ آپ کو فولفل کرنی پڑھیں تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اس میں سے کچھ انفرمیشن آپ کو ملے گی اگر آپ چاہتے ہیں کسی اور ٹاپک پہ ویڈیو بنانا جو کہ اگر کسی بھی ٹاپک پہ چاہتے ہیں کہ میں بناؤں مور ویڈیو جو آپ کو انفرمیشن چاہیے سو پلیس دو کمنٹ اور میں سا کریں میر بیس کریں بیس آج پسیل بیس موسیقی